سیاست کے بڑے کھلاریوں کے لاہور میں ڈیرے شہر کا سیاسی پارہ بڑھنے لگا نواز شریف مولانا فضل رحمان اور مفامت کے بادشاہ آصف زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے آصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل رحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فون اکرابتہ آصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اوپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اوپوزیشن ایک پیچ پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا آصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت مینڈر چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے عمر حسپتال میں بچوں کی ولدیت بدلنے کا انکشاف حسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج دوہزار تیرہ میں پیدا ہونے والے ریحان نامی بچے کی والدہ نے مقدمہ درج کروایا انتظامیہ نے ملزمان کے ساتھ ملی بھگت کر کے جالی برد سرٹیفیکیٹ اور دیگر دستاویزات جاری کیے مقدمے کا مطل ایف آئی آر میں فراڈ اور جال سازی کی دفعات شامل جناح اسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ پولیس تین روز گزرنے کے بعد بھی بچی کا سراغ نہ لگا سکی جائے وکوا کی جیو فینسک مکمل پولیس نے ریکارڈ یافتہ اغواکاروں کی تفصیلات حاصل کر لی اسپتال انتظامیہ کی انکوئری کمیٹی نے اسپتال عملہ کو بے قصور قرار دے دیا اغواکار خاتون کئی گھنٹے اسپتال کے لیبر بارڈ میں موجود رہی کسی نے نہیں پوچھا پولیس حکام سپیکر چوہدری پرویس علاہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اوفوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کی گرفتاری پر چھے اکتوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیپ سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران موطل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ایل ڈی اے کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے شہریوں کو سہولتی اور ریلیف دینا ادارے کی ذمہ داری ہے شہریوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے اور ڈیویلپمنٹ پر توجہ دیں گے وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت ایل ڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس سانے مولل چاہن نے سخاصہ کیس سابق ڈی آئی جی رانا عبدالجبار اور کیپٹن اٹائرڈ اسمان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش انصداد دہشت گردی عدالت میں سیکیورٹی کے لیے اضافی نفری تائنات ادکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بند ادکارہ سنگم رانا قتل کے سیشن جج کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم ادکارہ کی والدہ سگرہ بی بی نے کمرہ عدالت میں اللہ کی خاطر ملزمان کو معاف کر دیا کہنا فلائی اوور کے قریب گھر کی لکڑی سے بنی چھت گر گئی ملوے تلے دھپ کر ایک شخص جانبہ ایک زفنی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا گنج بکش فیضِ عالم مظرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے ارس مبارک کا کل سے آغاز ارس کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس آقب نصار ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل اور اقائد و جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے ارس تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا گنج بکش کے نو سو پچھتر میں ارس کے لیے تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمروز سے نگرانی ہوگی ہزاروں پولیس اہل کارڈ ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص زہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیلے لگائی جائیں گے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری تحصیل کینٹ کے علاقے دہلہ کوئلہ میں ایک سو پچاس کنال زمین واگزار زرعی زمین پر حل چلا دیا گیا بھاری مشینڈی سے پلوٹس کی دیواریں مسمار کر دی گئیں انصدالت اشتگردی عدالت میں عمران شفیق قتل کیس کی سماعت لیگی ایم پی اے سیفل ولو کھوکر اور ملک شفیق کھوکر سمیت ساتھ گواہان عدالت میں پیش محکمہ اینٹی نارکوٹکس کی شہر کے مختلف علاقوں میں کا روایہ بارہ کلو افیون سمی دیگر منشیات برامد دو ملزم گرفتار اور سکافتی ورثے کے تحفظ اور بحالی نیشنل کالیج آف آرٹس میں لیونگ ہیریٹیج کانفرنس کا انقاد وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت موسیقی